بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پہ جی میں گوڑ جو ہے ڈال رہی تھی شاپر سے نکال کے جار میں ہم گوڑ یوز کرتے ہیں چائے میں تو اس لیے ہم جو ہے گوڑ لے گیا ہوئے تھے پٹھانوں کی دکان سے ہاں وہیں سے لیتے ہیں بہت اچھا گوڑ ہوتا ہے ان کا اور یہ جو ہے باکس فل ہو چکا تھا جار جو ہے اور تھوڑا سا بچ گیا تھا اچھا جی یہاں پہ ہم مارکٹ گوڑ تھے تو میں کھا رہی تھی برگر اور کبھی کبھی کھاتی میں ایسے چیزیں مجھ زیادہ پسند نہیں ہے اور یہاں پہ ہمارے گھر میں جی آئے ہوئے تھے مارٹے یہ ابھی کچھ تن کچھ تن پہلے ہی آئے ہیں اور کیونکہ سیزن آؤٹ ہونے والا ہے تو ایسے ہی تھے جو اس میں سے تھوڑے مطلب ہارڈ تھے نا مارٹن کو میں نے اہدہ کر لیا تھا اور ان کو واش کر کے میں نے رکھ لیا تھا فریج میں اور تھوڑے سے جو سوفٹ تھے وہ میں نے کھا کھا کے جوز نکال کے وہ پی لیں گے تو یہ ہے کہ یہ تھوڑے سے ہارڈ ہوں گے یہ کچھ دن پھر چل جائیں گے کوئی ہفتہ ریٹ چلی جائیں گے اور یہاں پہ جو ہے میں نے ان کو اچھے سے واش کرنے کے بعد جو ہے فریج میں ایسے رکھ لیا ہے اور ان کو ہم بعد میں استعمال کریں گے لیکن پہلے جو دوسرے سوفٹ والے ہیں پہلے ہم ان کو یوز کر لیں گے تو ویسے بی بی سیزن آوٹ ہو چکا ہے تو ابھی ایسی ملیں گے ایک ماہ پہلے میری خالہ نے ہمیں بھیجے دک گاؤں سے کینو تو وہ بہت اچھے تھے وہ بھی اچھے تھے اور لیکن یہ کیونکہ سیزن آوٹ ہو چکا ہے یہ تھوڑے سوفٹ ہو گئے ہیں تو یہاں پہ جی زیرہ بسکیٹ مجھے بلکل نہیں پسند جس کو پسند ہے مجھے کومنٹ میں ضرور بتائیں کس کو پسند ہے زیرہ بسکیٹ میری امی کی بہت پسند ہے لیکن مجھے نہیں پسند کیونکہ ان میں سالٹ بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہاں پہ جو ہے میں بنا رہی تھی دیسی گھی دودھ کی بلائی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ آج دیسی گھی بنا ہی لنکافی بھی ہو چکے ہیں اور یہاں پہ میں نے دیسی گھی جو ہے وہ بنا لیا ہوا ہے اور یہاں پہ جو ہے اب میں بنانے لگی ہوں یہ والی ریسیپی یہ ہے جی آلو اور گوشت کی ریسیپی بہت ٹیسٹی بنا تھا یہ آلو گوشت تو میں آپ سے یہ ریسیپی شیئر کرتی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ میں نے لے گئے تھے پیاز اور لیسن ان کی کٹنگ کر لی اور اس کو گوشت میں اٹ کر لیا اور یہ بوائل ہونے کے بعد اتنا پانی اس کا کم رہ گیا جب تو پھر اس میں میں نے جو ہے باقی کی چیزیں ایڈ کی یہ سپائسیز ہیں جیسے اس میں جو ہے لال مرچ کا پاورڈر ہے ہلدی پاورڈر ہے اور کشمیری لال مرچ ہے اور چلی فریقس ہیں زیرہ ہے تارچنی اسی طرح یہ لونگ یہ ساری چیزیں ایڈ کر لیں گے اس میں یہاں پہ ہماری مزید ہے مزددار سی ریسپی آلو اور گوشت کی ہو چکی ہے ریڈی بہت ہی مزے کا یہ آلو گوشت کا سالن بنا تھا تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ